موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پانچ محرم الحرام میں سورہ کوثر کا ایک نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں مراج کا وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اولاد کے خواہش مند ہیں لیکن انہیں کسی وجہ سے اولاد نہیں ہیں ان کے لئے مراج کا خصوصی وظیفہ ہے آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ زوجل بہت جلد آپ کو نیک اولاد جو اس کے آپ خواہش مند ہیں وہ ملے گی تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ تمام ویورز سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو محرم الحرام بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے محرم الحرام کے حوالے سے یہ بھی آیا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کی یہ برکت ہے کہ اس میں جنگ و جدال پہلے زمانے میں نہیں کی جاتی تھی اس کے علاوہ یہ ایسا بھی مبارک مہینہ ہے کہ اس میں روزے اگر قصر سے رکھے جائیں تو بہت ہی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے جسے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ کون سا وہ مہینہ ہے جو رمضان کے بعد ہے جس میں آپ مجھے حکم دیں کہ میں روزہ رکھوں آپ نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ کسی نے اس بارے میں دریافت کیا ہو بجز اس کے کہ میں نے سنا کہ ایک مرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد آپ کس مہینے کا حکم فرماتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں تو آپ نے فرمایا کہ تُو محرم کا روزہ رکھ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسری قوم کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا اب وہ کون سی قوم ہوگی وہ قوم وہ ہے جو روزے رکھتے ہیں یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کے امتی اس کے علاوہ فرائز پنچگانہ نماز ضرور ادا کرنی چاہیے بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے نماز تحجد کا آپ آغاز کر لیں ابھی سے نماز تحجد کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں اس مہینے میں ہمارے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جامع شہادت نوش کیا اب دیکھیں کہ شہید کیا ہوتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہے کہ پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ نبی بعد وفات زندہ اور شہید بھی بعد وفات زندہ ہے اور نبی کو بعد وفات رزقِ الہی ملتا ہے اور شہید کو بھی شہید سوالاتِ قبر سے محفوظ رہتا ہے اور شہید کا گوشت و خون زمین نہیں کھا سکتی اس کے علاوہ شہید موت سے قبل ہی جنت دیکھ لیتا ہے اور شہید گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور قیامت میں شہید ستر آدمیوں کی شفاعت کرے گا اور شہید کا عمل اور رزق قیامت تک جاری رہتا ہے اس کے علاوہ شہید قیامت کے دن گبراہت سے محفوظ رہے گا بلکہ جہاد کی تیاری کرنے والے کی ایک نماز پانچ سو کے برابر کر دی جاتی ہے تو کس قدر جو ہے وہ مبارک مہینہ ہے اور کس قدر جو ہے وہ پاک ہستیاں ہیں وہ پاک اہلِ بیعت کی ہستیاں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ان کے وسیلے سے ان کی برکت سے یہ مہینہ بہت ہی زیادہ اور زیادہ فضائل کا حامل ہو گیا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان بھی جب شہادت اختیار کرتے ہیں مسلمان جب اپنے نبی کی نام پر اپنی جان دے دیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ مسلمان شہادت کے وقت حسنِ قدیم کو دیکھتا ہے جان نکل جاتی ہے اور لذتِ شہادت محسوس کرتا ہے اس طرح نہ زخم لگنے کی تکلیف ہوتی ہے اور نہ جسم کٹنے کی تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے تکلیف نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم چیونٹی کے کانٹے کی تکلیف محسوس کرتے ہو تو اب اس پہ شاعر کہتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں فدا اب اس کے علاوہ میں جو محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے لیے جو سورہ کوثر کا وظیفہ لے کر آئی ہوں اب اس کی طرف آتے ہیں آپ لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ کتنا ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا کتنا ہمارا ٹائم زائع ہو گیا یہ بہن ہمارا کتنا ٹائم ویسٹ کرتی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ علم دین حاصل کرنا بھی ایک نیکی ہوتا ہے ہم لوگ دیکھیں سارا سارا دن فلم اور ڈرامے باجو گانوں میں لگے رہتے ہیں فضولیات کرتے ہیں اگر چند منڈ اگر ہم اس پہ بیٹھ کر نیکی کی باتیں سن لیں تو کس قدر ہمیں سواب حاصل ہوگا اور یہ وقت آپ کا زائع نہیں جاتا بلکہ یہ آپ کا وقت لکھا جاتا ہے جو آپ سنتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کانوں کے بارے میں آنکھوں کے بارے میں جسم کے ایک ایک ازا کے بارے میں کہ تُو نے فلان وقت کہاں کہاں گزارا تو اگر کوئی دین کی بات آپ کو ملتی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور سنا کریں تو جو میں پانچ محرم میں سورہ کوسر کا وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بھی سن لیجئے کہ جو میرے بہن بھائی بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اولاد کی خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جنہیں بیٹے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ زوجل ان کی گھر میں بیٹا ہوگا اور اس کے علاوہ جو کوئی وظیفہ کرے گا جن کو اولاد بلکل نہیں ہو رہی ہے یا حمل ہوتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے آپ یہ وظیفہ کریں اس کے علاوہ جو یہ وظیفہ کر لیتی ہیں بہنیں وہ ہمیں کمنٹ میں میسج کریں اگر ان کو حمل ہو جاتا ہے تو ہم ان کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ ان کا حمل حفاظت میں رہے گا تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں اور اپنے بہنوں ان کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ وظیفہ کر کے اس کار خیر میں حصہ لے سکیں یہ وظیفہ کر کے وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تو اپنا وظیفہ بتاؤں گی آپ کو کہ آپ نے پانچ محرم والے دن آپ نے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں فجر زہر اثر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ وظیفہ سورہ کوسر کا وظیفہ ہے اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ خصوصی جو یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے چاہے تو آج آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں چاہے تو آپ پانچ محرم الحرام میں عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں ویسے آپ کس ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے نماز کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا اول آخر آپ نے سو سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کیا ہوگا چھوٹا سا درود پاک ہے یہ آپ نے سو مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد صرف ایک سو مرتبہ آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے ایک سو مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے تو دیکھئے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ اولاد کی نعمت سے مستفید ہو جائیں گے بہت جلد اولاد آپ کو مل جائے گی چاہے ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہو بانج قرار دے دیا ہو لیکن پھر بھی اولاد آپ کو ضرور ملے گی محرم کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگیں وہ رحیم ہے وہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے آپ نے یہ ضرور وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل بہت ہی مجرب اور کارامت وظیفہ ہے بزرگوں سے ثابت شدہ یہ وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہرگز نہیں چھوڑنا تو میں امید کرتی ہوں میراج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جوائن کریں آپ کو کوئی مسائل ہے کوئی مسئلہ درپیشہ آپ ہمیں کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں استخارہ بغیرہ کروانا ہے تو آپ ہمیں اس کمنٹ میں اپنا اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی ضرور بتایا کریں تو ہم تو میں جو ہے وہ ہر کمنٹ میں سے ایک آپ کا استخارہ جو ہے وہ چوز کروں گی اور آپ کو استخارے کا جواب انعائد فرما دوں گی انشاءاللہ عزوجل تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا فی امان اللہ